قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ سبحان اللہ پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے پیارے محبوب فرما دیجئے آپ نے جو دین کی تبلیغ کی ہے آپ فرما دے میں اس پر کوئی عجرت نہیں مانگتا ایک چیز ضرور کہتا ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ میرے قرابت والوں سے پیار ضرور کرتے رہنا آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جن کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبتوں سے نوادہ ہے وہ عرب کا معاشرہ جہاں زندہ اپنی بیٹی کو درگور کیا جا رہا ہے وہاں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی عظمتوں کو واضح کرنے کے لیے ان ہستیوں کو سمبولیکل پیش کیا علامت کے طور پر پیش کیا سرکار دو عالم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں جناب سیدنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امِ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین ہیں اور سب سے چھوٹی پیاری اور لادلی بیٹی ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت اللی العالمین سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتے والا سطودہ صفات ہیں ان کے بارے میں ولادت کی تین روایات ملتی ہیں ایک روایت کے مطابق بیست سے ایک سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی دوسری روایت کے مطابق بیست کے ایک سال بعد ان کی پیدائش ہوئی اور جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت بیست سے پانچ سال پہلے ہو چکی تھی اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی کوئی بیٹی بیست کے بعد پیدا نہ ہوئی بلکہ آقا علیہ السلام کے جو صاحب زادہ حضرت ابراہیم ہیں اور باقی کا تولد ہونا علان نبوت کے بعد ثابت ہوتا ہے تو سرکار دعالم علیہ السلام کی یہ پیاری اور لادلی بیٹی ولادت آپ کی بیست سے پانچ سال قبل ہو چکی تھی اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور آقا علیہ السلام کے سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے سوا جتنی سرکار کی اولاد ہے وہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متولد ہے آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا اس سے پہلے یہ نام حضرت مولا علی کی والدہ کا تھا فاطمہ بنت عصدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی والدہ کے ساتھ ایک آغوش ممتہ میں پرورش پائی ایسے ہی وہ محبتیں حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عصدیہ سے بھی ملیں تو سرکار دوالم علیہ السلام کو وہی محبتیں جو ممتہ کی حضرت فاطمہ بنت عصدیہ سے ملیں اس کا اظہار آپ نے کئی مرتبہ بھی فرمایا جس وقت سرکار دوالم علیہ السلام کی سب سے پیاری چھوٹی اور لادلی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کا نام بھی فاطمہ رکھا جاتا ہے فاطمہ اس کا لغوی معنی فتم سے بنا ہے چھڑانے والی اس کے بارے میں یہ قول محدثی نے لکھا کہ آپ جو اہلِ بیعت سے بالخصوص سیدہِ کائنات سے عقیدت کا تعلق رکھتا ہے آپ اس کو جہنم سے چھڑانے والی ہیں آپ کے بہت سے القابات ہیں آپ کو سیدت النساء بھی کہتے ہیں سیدت العالمین بھی کہتے ہیں سیدت النساء اہل الجنہ بھی کہتے ہیں آپ کے ہر ہر لقب میں وصف میں اگر ہم دیکھیں تو ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی موجود ہے جیسے آپ کو اگر زہرہ کہا جائے تو زہرہ کلی کہتے ہیں تو آپ کو زہرت المصطفیٰ کے نام سے بھی پکارا گیا کہ آپ چمن رسالت کی وہ مہکتی ہوئی کلی ہیں کہ آپ کے دامن سے وبستہ ہونے پر پروردگار ایمان کی لذتوں سے عاشنا فرما دیتا ہے آپ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں سیدہ کائنات کا ذکر خیر آئے تو انسان کے اندر ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا ہوں کل میں علامہ اقبال کے وہ اشار پڑھ رہا تھا اور پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ آپ نے جو نسبتیں ذکر کی کہ سیدہ کائنات کی کوئی ایک نسبت تو نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک نسبت تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں ان کی دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ مولا کائنات حضرت علی مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو کی زوجہ بھی ہیں ان کی تیتری نسبت یہ ہے کہ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو ان کی آپ والدہ بھی ہیں اس لحاظ سے کتنی نسبتیں ہیں کہ آپ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی بھی ہیں اور مولا مشکل کشا کی زوجہ بھی ہیں اور امام علی مقام کی والدہ بھی ہیں تو تین اعتبار سے نسبتیں بن گئیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے ان کے درجات بھی اسی اعتبار سے رکھے اور پھر جو ان کے القابات دیئے گئے جیسے کہ بطول بھی آپ کے لقب ہے بطول کا منع بھی یہی ہے کہ جو ہر باطل سے جدا ہوتا ہے اور ایک قیفیت کے ساتھ متقیف ہو جائے تو جو پروردگار نے آپ کو عظمت عطا کی اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب کر اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر عبادت و ریاضت اور پھر دنیاوی معاملات کے ساتھ افروی مناسب کی عظمتوں پر اس لئے آپ کو زہرہ بطول کے القابات سے بھی یاد کیے جاتا ہے اتنے فضائل آپ کے ہیں یہ ایک پروگرام بہت چھوٹا ہے اگر آپ کی زندگی پر اور آپ کے فضائل اور منعقی پر ہم کئی بھی پروگرام کریں تو آپ کی صیرت کا ایک بات بھی مکمل نہیں ہے